اسلام علیکم ڈیور یوٹیوب فرنڈز ان فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں نے بہت مزے کی اور ہیلڈی سی یہ ڈش بنائی ہے مونگ دال پالک اور ساتھ ہوایٹ چاول اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے چلیں آئے میں آپ کو بتاتیوں اس کے لیے ہم نے ڈیٹ پاو مونگی کی دال لے لی ہے چلکے والی مونگی کی دال اس کو ہم پانی میں اچھے سے پہلے پر اچھی طرح سے دھوکے ہم نے ساف کر کے دال کو تو تقریباً ایک جگ پانی میں ہم نے اس کو بوئل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو ہلکی آنچ پہ یہ اس طرح سے گلتی رہ گی اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ہم تڑکے میں سب کچھ ڈالیں گے تو ساتھ ساتھ یہ جو ہے میں نے پالک لے لی ہے پالک اس طرح سے آپ نے پالک کی ڈنڈیاں جو ہے وہ کاٹ کے سائیڈ پہ کرنی ہے اور صرف اس کے پتے ہم نے بری پری جو ہے وہ اس طرح سے کٹ کر لیے ڈال تقریباً ہماری تیار ہونے والی ہے تقریباً اس کو پکتے پکتے آدھا گھنٹا ہو چکا ویسا ساتھ ہم نے تھوڑی بہت یہ تیاری کر لی تھی ٹیمارٹر لسن اترک پیاز ہم نے بری پری چاپ کر لیا تھا پالک بھی میں نے آپ کو دکھا دی تھی کٹنگ کر لیا اب ہم تڑکے کی تیاری کریں گے تڑکے کے لیے میں نے حسبے ضرورت پین میں اوئل لے لیا اور اس میں ہم لسن جو ہے وہ یہ بری چاپ ہوا ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس میں اجرک ایڈ کر دیں گے لسن تھوڑا سا ہمارا ہو رہا ہے ساتھ ساتھی تھوڑا سا یہ بھی فرائی ہو جائے گا اس کو ہم نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا جیسی کلر چینج ہونے لگے گا تو ہم اس میں یہ بیاز بھی ڈال دیں گے تڑکے کی تینوں چیزوں کا کلر تقریبا تھوڑا تھوڑا سنہرہ ہونے لگا تو اب ہم نے اس میں ڈال دیئے دو باری کٹیوے ٹیمارٹر ہم نے اب اچھی طرح سے میش کرنے ہیں ساتھ ساتھ پھر اب ہم اس میں مسالے میں ساتھی آئیڈ کریں گے مسالے میں نے یہ نکالے کی اور دوبارہ سے کیمرا مین کی رنگولی دیکھیں آپ زیرا، کٹیوی لال مرچ، ہلدی پاوڈر، نمک اور لال مرچ پاوڈر اندازہ آپ نے خود ہی کرنا ہے ہمیں تو پکا کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں نمک مچ کی کیا تعداد جائے گی کوئی جو ہے وہ ایسا ایسا کوئی مسالہ نہیں ہے، تک گرم مسالہ یہ کوئی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں سمپل ہی مسالے جائیں گے اور اس کو خوب اچھی طرح سے اب ہم ٹیمارٹر کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے دال ہماری جو ہے وہ اس طرح کی ہو گئی ہے گل کے اور ابھی مزید ہم نے اس کو پکنے دینا ہے دیکھچا ہم نے اس کا چینج کر لیا تھا پہلے میں نے چھوٹے پین میں رکھ دی تھی تو وہ بار بار دھول کے ڈال اوپر آ رہی تھی اور ساتھی ہم تڑکے کو بھی دیکھ لیں گے تڑکا جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا اب ہم اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے مطلب پکتی رہے گی یہ اور ٹیمارٹر کے ساتھ ساتھ ہم ہم اس میں پالک بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ اکٹھی پھر ساتھ ساتھ پالک بھی پک جائے پالک ہم نے ڈال دی پالک دیکھیں سوپ بھی ہو گئی اور اچھے سے میں نے اس کو مکس بھی کر دیا اور بکھول ہی مزے کا خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے اور کلر بھی بہت ہی یمیز کا لگ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ اب ہم زیادہ نہیں پکائیں گے اب ہم اس کو تڑکا دال میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی پھر اکٹھا یہ خوک ہوتا جائے ساتھ ہی ہم نے چاول بھی بھگ ہو دیئے ہوئے ہیں دال ہماری ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ تڑکا ہمارا لیڈی ہو گیا تھا اب ہم سارا جو ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور کوب اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اچھی طرح سے ذرا تھوڑا سا اس کو ہم گھوٹ لیں گے اور بہت ہی مزیدار اور بہت یمی اور ہیلڈی سی یہ ریسپی ہے آپ لازمی بنایئے گا اور اپنے بچوں کو بنا کے لازمی کھلائیں خود بھی کھائیں ایک اور دیکھتے میں ہم نے ساتھ ہی چاولوں کا بھی پانی رکھ دیا اب ہم یہ گرم ہوگا تو اس میں ہم چاولوں گا لیں گے پانی ہمارا بوئل ہو گیا اب ہم اس میں چاول اس طرح سے ڈال دیں گے چاول میں نے اس میں تقریباً چار چمچ جو ہے وہ نمک ڈال دیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گئی تو اگر آپ میری طرح بھول جائیں تو آپ اب بھی ڈال سکتے ہیں دال ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ کیمرا مین اگر آپ کو دکھا سکے کلوز اپ اس کا بلکل یہ دیکھیں مکس اپ ہو گئی ہے بلکل دال اور پالک اچھے سے گل گئی ہے اب ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور لاسٹ پہ ہم اس میں ایک چمچ جو ہے وہ بٹر ڈال دیں گے ٹھیک ہے بٹر کا فیور بہت مزے کا آتا ہے اور ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے یہ اولیڈی گرین گرین ہے تو ہرا دھنیاں وغیرہ ہم اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے پر تھوڑی تھوڑی ہم لاسٹ پہ باول کے اوپر ہری مرچی جو ہے وہ کٹ کے ہم گارنش کر دیں گے کھانا ہمارا بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے دال بھی بلکل ریڈی ہے اور چاول بھی بلکل تیار ہے اب ہم دال ڈالیں گے ٹھیک ہے اور بہت ہی مزے دار سی یہ دیکھیں بلکل مکس ہوئی بھی دال اور مزے دار سی ہیلتھی سی آج کی ہماری ریسپی اور اگر آپ کو پسند آئی تو لازمی کمنٹ کر کے لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی ملتی ہوں انشاءاللہ اللہ نیکس کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ